ناکپور کے کلمنا پولیس ٹیشن انترگرد ایک یوک پر تلوار سے حملہ کیا گیا پولیس دوارہ ملی جانکاری کے نسار کلمنا پولیس کو دو جن کو سوچنا ملی تھی کہ کلمنا حد میں آنے والے بھارت نگر میں ایک یوک پر تلوار سے حملہ کیا گیا موقع پر پہنچی پولیس کو پتا چلا کہ زخمی یوک کو علاج کے لیے رادہ گرشنے اسپتال لے جایا گیا اسپتال پہنچی پولیس نے زخمی یوک روپیش راٹھوڑ سے پوچھتا چکی جس میں پتا چلا کہ یوک کا اس کے دوستوں سے چھوٹی بات کو لے کر بھی باد ہو گیا جس میں آکاس چودھری، سمیر شیخ اور تبریش شیخ نے روپیش پر تلوار سے حملہ کر اس سے زخمی کر دیا فیلہار تینوں آرہوپی پولیس حراست میں ہے اور آگے کی جانچ میں کلمنا پولیس جھٹ چکی بھارت نگر یہاں پر وقتی کو باران ہوئی ہے ایسی ماریتی کے اوپر سے پولیس سٹاپ وہاں پر گیا وہاں جانے کی بات جانکاری ملی کہ ایدو لوگوں کو تلوار سے مارپک ہوئی ہوئے سیگارہ روانیا ہسپیل میں بلتی گیا ہوا ہے ایسی ماریتی سے پولیس کا سٹاپ ہسپیلل گیا رادی کرشنا ہسپیلل وہاں پر اوپیش راٹھوڑ نام کا وقتی یہ دکھو ہی تھا اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی بستی کے آس پاس رہنے والے اس کے دوست آکاش شعودری سمیر شیک اور تبریج ارخ امو شیک ان کا ترکوڑ چھوٹی بات پر ان کے ساتھ میں وادیو آج ہوا اور اس قارن سے تلوار سے اس کو مارا اس نے ہاتھ سے اڑایا جس کے قارن اس کے ہاتھ میں انجوری ہوئی ہے اس قرم امیل سار اس قرم ٹوٹم تین آر روپی ہے اس قرم پہلے بتایا تین آر روپی ہے اور وادیو آج چھوٹا موٹا قارن تھا اس قرم کارتا ہے تو زیادہ شہانہ بن رہا اس قرم سے وادیو آج ہوا تھا ان کا اپس میں اور پھر انہوں نے جا کر تلوار آکاش نے لے کر آیا اور تلوار سے روپیش کو مارا جو روپیش نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لیا اس نے اس کے ہاتھ میں تلوار سے انجوری ہوئی ہے پھجادی جو ہے وہ دیشیداروں کی دکان میں کام کرتا ہے اور آر روپی مجوری کا کام کرتا ہے تین آر روپی کو کام کرنے کے بعد